موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی قرار حکومت اب دو تہائی اکثریت سے محروم ہو گئی ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معاتل کر دیا حکومتی پالیسی سے معیشت مستقم ہو رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے برامدات میں اضافہ اور غیر ملکی براہ راست میں سرمایہ کاری ناگزیر ہے نیجی شعبے اور سرمایہ کاروں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا پاکستان اب امداد نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیس سے پینتیس کمپنیاں آئی ہوئی ہیں ہمارے نوجوان سعودی کمپنیوں کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روہ ماہ دورہ پاکستان کا امکان دورے میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر عمل درامت کی یاداشتوں پر تستخد متوقع دورے کے حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما بیریسٹر گوھر نے کہا ہے سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا اسلام آباد نے سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ ہماری اٹھتر نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں ان سیٹوں کی بنیاد پر حکومت دو تہائی اکثریت کا دعویٰ کر رہی تھی اس سارے عمل میں ہم کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا انہوں نے کہا کہ ہم کہتے رہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی نشستوں سے زائد نشستیں نہیں مل سکتی ہمارا موقع یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے اور عدلیہ کا احترام ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا کسی بھی جج کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین کو بگاڑنے والوں کو آج شکست ہوئی عدلیہ آئین پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے امید ہے سپریم کورڈ واقعی کیسز پر بھی جلد فیصلہ کرے گی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ اس ملک میں آئین و قانون کی فتح ہوگی ہم عدالت میں بھی جد و جہد جاری رکھیں گے اور عوام میں جد و جہد جاری رکھیں گے دوران سمات وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انتخابات سے قبل یہی سوال لے کر عدالت گیا تھا جس پر جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ ایک بات تو تیہ ہے جس پارٹی کی جتنی نمائندگی ہے اسے اتنی ہی مخصوص نشستیں ملیں گی جسٹس منصور علی شاہ نے ریمانس دیئے کہ کسی کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیں ایسا کیسے ممکن ہے جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے اب پرائیویٹ سیکٹر کو آ کے آنا ہوگا مزید جانیں گے اس شپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی سے معیشت مستحکم ہو رہی ہے اب پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا وفاقی دارن حکومت میں پاکستان سعودی سرمایہ کاری فورم دوہزار چوبیس کی افتتاحی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت کی موشی پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں جس سے موشی استحکام پیدا ہو رہا ہے گزشتہ دس پر سے ملکی کرنسی مستحکم ہوئی ہے اور ذر مبادلہ کے ذخائر بھی بتدریج بڑھ رہے ہیں حکومت توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے سنجیدہ ہے اور اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے برامدات میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے حکومت کا کام پالیسی فریم ورک بنانا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آئیم ایف کے نئے پروگرام میں جا رہے ہیں اور ہم پور عظم ہے کہ یہ پاکستان کے لئے آخری پروگرام ہو اس کے لئے سب سے پہلے برامدات میں اضافہ اور غیر ملکی براہرہ سرمایہ کاری نا گزیر ہے اس کے لئے نجی شعبے اور سرمایہ کاروں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کسی دوسرے فرن پروگرام میں جانے کی ضرورت نہ ہوگی انہوں نے کہا کہ موشی استحکام کے لئے پالیسیوں میں تسلسل نہ گزیر ہے پرائیوٹ سیکٹر ملک کو لیٹ کرنے کے لئے آگے بڑھے وزرہ اور بیورکریسی کو پیچھے بیٹھنا ہوگا محمد اورنگ زیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لئے حکومت مسلسل کوشہ ہیں اب وقت نہ پہنچا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر فرنٹ سیٹ سنبھالے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کے لئے وزارت خزانہ کے خدمات حاضر ہیں وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ٹیکس بیس کو مزید بڑھانا ہوگا حکومت معاشی اسلحات کے بعد ترجیحی طور پر توانائی کے شعبے میں اسلحاتی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے اور اس کا تیسرا حصہ سرکاری اداروں میں اسلحات کا ہے بیزنس کرنا حکومت کا کام نہیں نچکاری کا ایجنڈہ آئندہ ماہ کے آخری اجلائے تک کو کمت ہونے کی امید ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اب امداد نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے پاکستان کے ویجن کو آگے بڑھانے کے لئے کاروباری افراد سرمایہ کاری کریں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اب امداد نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے پاکستان کے ویجن کو آگے بڑھانے کے لیے کاروباری افراد سرمایہ کاری کریں اسلام آباد میں وفاقی وزراء جام کمال اور عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں نا امیدی کا کلچر ختم ہو ایک نئے معاشرے کو تشکیل دیں جس میں یقین اور امید ہو پہلے جی ٹو جی ایک محایدہ ہوا پھر وزیر عظم خودگر وزیر آزم نے کہا ہم جی ٹو جی نہیں بی ٹو بی چاہتے ہیں وزیر آزم نے کہا ہم مدد نہیں کاروبار چاہتے ہیں آج جہاز بھر کر کاروباری لیڈر یہاں آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی تجارتی واف پاکستان کے اہم دورے پر ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیس سے پیتس کمپیاں آئی ہوئی ہیں ہمارا سعودی عرب سے بھائی جیسا رشتہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ایک نیا خارقہ آپ کے سامنے لائے جائے ملک میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا ملک آگے بڑھے گا ہم اس نا امیدی کو ختم کر رہے ہیں نئی امید کی طرف دیکھیں ہمارے بچوں کو نیا روزکار ملے گا ہمارے نوجوان سعودی کمپیوں کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اب امداد نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے بیرونی سرمایہ کاروں کے لئے سرخ پیتے کو سرخ قائلین میں بدلنا چاہتے ہیں معیشت کی مضبوطی کے ایجنڈے پر گامزن ہے پوری دنیا میں آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے پاکستان کی ایک سو پچیس کمپیاں سعودی سرمایہ کاروں سے مذافرات کر رہی ہیں مصدق ملک نے مزید کہا کہ سعودی کمپیاں یہاں کاروبار کر رہی ہیں دوسری جانب ایک نہ امیدی کا بازار کرم ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو گرا دوں کوئی مجھے دھکا مار دے رواداری میانہ روی اور اعتدال میں معاشرہ بنانے کے لئے چل رہے ہیں اب سرمایہ کاری ہوگی نہیں بلکہ ہو رہی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کسی کے پاس دولت ہے تو کسی کے پاس سوچ ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو ہنرمن بھی اسی رفتار سے چلے گا ہم سیٹھوں کے خلاف نہیں ملک پر چند لوگوں کی جارہ داری ہے وہ اب نہیں رہے گی اب لال فیتہ نہیں چلے گا ہنرمن نوجوانوں کے لئے ریج کار پر بچھایا جائے گا اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ آج سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری کی شروعات کی ہے ایس آئی ایف سی صرف پاکستان کا ادارہ نہیں ہے پوری دنیا کو لوگ ایس آئی ایف سی کو مصبت نظر سے دیکھ رہے ہیں نہیں کہتا کہ ہم سو فیصد اچھا کام کر رہے ہیں لیکن شروعات بہترین ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کی اقتصادی معیشت بہتر ہو نوجوان اپنا بہتر مستقبل یہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری لائی ہے یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہم نے اس ذمہ داری کو بھرپورت نبھانا ہے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر آزم بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو دل سے نبھانا ہے سعودی عرب پوری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اسی طرح کا وقت ہم بھی سعودی عرب لے کر جائیں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روان مہ دور پاکستان کا امکان ہے دورے میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر عمل درامت کی یاد داشتوں پر دستخط متوقع ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روان مہ دور پاکستان کا امکان ہے دورے میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر عمل درامت کیا داشتوں پر دستخط متوقع ہیں میڈے ریپورٹ سے مطابق وزیر آزم نے سعودی ولی اہد کے دورے سے متعلق انتظامی امور کی نگرانی کا فیصلہ کرتے ہوئے سعودی مہمان کی آمد تک کہیں بھی بیرون مرگ نہ جانے کا فیصلہ کیا تفصیلات کے مطابق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا روامہ پاکستان آمد کا امکان ہے ذرائع نے بتایا کہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے وقت کے ہمراہ پاکستان آئیں گے تاہم دورے کے حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے پر کام چاری ہے ذرائع نے کہا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا 2019 کے بعد یہ پہلا دو طرفہ دورہ ہوگا ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ دورے میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر عمل درامت کیا داشتوں پر دستخط متوقع ہیں سعودی شہزادہ کے دورے سے مطالق حتمی تاریخ روہ ہفتے میں تیہ ہو جائے گی یار رہے گزشتہ روز سعودی تجارتی وقت سرمایہ کاری کے باہمی تعاون کے لیے پاکستان پہنچا تھا اس نمہ بعد آمد پر وفاقی وزیر مصدق ملیق اور جام کمال نے پچاس ارکان پر مشتمل وقت کا استقبال کیا ملک میں اس دورے کے ساتھ ہی دس سے پندہ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہم بار ہونے کے امکانات ہیں مزید قبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میز باہ نمرا قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی